جمہو کشمیر میں جب سے تین سو ستر کو ہٹایا گیا ہے تب سے باج پا کے ایک بڑا دعویٰ ہے کہ جمہو کشمیر میں بدلاؤ ہوگا جمہو کشمیر میں روزگار ہوگا جمہو کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوگی اور خاص کر جمہو کشمیر میں نئے انڈیسٹرییں لگائے جائیں گی اسی سب پہ باتچیت کرنے کے لئے ہمارے سے موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر ترنجید سنگھ ان سے باتچیت کریں گے اور آج انہوں نے ایک پرس وارتہ بھی رکھی تھی اس حوالے پہ ان سے باتچیت کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے آج آپ نے پرس وارتہ بھی رکھی اس میں یہ کہیں گے کہ آپ نے کل پرسو میں دیکھا ایک اخوار میں جو آیا سمیتہ سیٹھی جوارہ جو اس وقت سڈکو کے کارے بھار دیکھ رہی ہیں تو انہوں نے نوٹیس ایک فائنل نوٹیس نکالا ہے کہ پانسو چھاسی جو ایک آئیاں تھی انڈسٹریل یونٹس جنہوں نے یہاں پہ لگانے کے لیے اپنے درخواست دی تھی وہ پانسو چھاسیز کو نوٹیس نکالا گیا ہے دو ہزار اکیس میں یہ جب بڑا اناؤنسمنٹ کرئی کہ تیس ہزار کروڑ کے قریب انویسٹمنٹ ہوگی پھر تھوڑے دنوں بعد تھوڑے چند مینوں بعد کوئی بڑا لیڈر آیا اس نے اس کو چالیس کر دیا پھر اس کے بعد آیا اس نے پچاس ہزار کروڑ گیا ستہ رسی پہ پہنچ گئی ہے جیسے جیسے لیڈر بڑا ہوتا گیا سنکھیا بھی بڑھتی گئی لیکن حقیقت میں یہ اٹھائیس ہزار چار سو کروڑ کی انویسمنٹ ہے تیس بھی پوری نہیں ہے اور پھر اس میں تین ہزار کروڑ کی فسٹ اس میں آنی تھی جس میں تقریب انو نے کہا کہ اٹھائیس ہزار ہیں گی تقریب ان سات ہزار لوگوں کو ڈائریکٹ روزگار ملے گا اور جو انڈائریکٹ ہے انسلری یونٹس دوارہ وہ الگ سے ہوگا لیکن ہوا کیا یہ جو نوٹس نکلا اس سے سامنے پتا چل گیا آپ نے دیکھا ہمارے بچے ہیں جو ریزرو کیٹاگری کے وہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں کہ سیلیکٹیو کے لنک کے خلاف وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے ہمارے پی ایم پیکج کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں بتا رہا ہوں یہ جڑا ہوئے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں پی ایم پیکج کے بچے بیٹھے ہیں ان کا روج اخباروں میں آ رہا ہے روج سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے تو یہ جو میڈیا کے تحت یہ خبر جا رہی ہے تو یہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ کیوں انویسٹمنٹ کرنے آئیں گے وہاں پہ جہاں پہ سیلیکٹیو کلنگ ہو رہی ہے جہاں پہ شانتی کا محول نہیں ہے کیوں ہمارے لیٹرین گوورنر نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں ان کا مسئلہ جلدی حل کر رہا ہے کیوں انہوں نے کمیٹی بنائی ٹرانسور پالسی کے اوپر اسی لیے کہ یہ بڑا نقصان نہ ہو جائے لیکن سیول ایڈنسیشن نے پوری کوشش کری اور اسی طرح کام کیا جو مجھے لگتا ہے کہ لیٹرین گوورنر مہادے چاہتے نہیں تھے آج اس سارے کام کاج میں روڑا اٹکانے کا کام کر رہی ہے جو سیول ایڈنسیشن ہے میں تو چاہوں گا لیٹرین گوورنر مہادے آپ ان بچوں کو اگر اپنا مانتے ہیں ان کو پاس بلائیں آپ لاغو کر دیں سر آپ کو نہیں لگتا جس طرح سے آج سر ڈیڈسو سے زیادہ ان کو درنا پر دشن پر ہوئے بیٹھے ہوئے دیڈسو اکتر دن ہوگئے اور ڈیلی ویجر کی اگر بات کریں تو پی ایم پیکج کی بات کریں سارے بیٹھے ہوئے لیکن اگر لدھاک یوٹی کی اگر بات کریں سار ان کے لیٹرین گوورنر ایک آرڈر نکالتے ہیں کہ ڈیلی ویجر کو ہم پرمان کریں گے لیکن جمہو کشمیر کے آل جی صاحب کیوں نہیں سار ان پر یہ فیصلہ لیتے یہ فسے ہوئے ہیں بیروکریسی کے چکر میں بیروکریسی یہاں پہ حاوی ہے لیٹرین گوورنر کی بات کو نہیں مانتی ہے جو لیٹرین گوورنر کہتا ہے اس کے الٹ چلتی ہے یہ تو میں کہوں گا کہ جناب ان لوگوں کو ایک بار راستہ دکھا دیں تو یہاں پی ایم صاحب سے کہوں گا کہ ہم کو ہماری عدلہ بدلی کرا دیں یہ لیٹرین گوورنر صاحب ادھر بیج دیں وہ والا ہمارے پاس بیج دیں تاکہ پھر کوئی کوئی تو ہمارا کام چلے جو اگر وہ پکا کر سکتے ہیں تو وہ بھی ادھر آگے پکا کریں تو کوئی چیز تو ہم کو بدلنی پڑے گی ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے آپ ہمارے بچوں کی سیلری ریلیز کریں ان کو نیو ٹرانسور پالسی اٹھائیں دیں تو وہ جب یہ دھرنے پر درشن سے اٹھیں گے ایک میسیج باہر جائے گا کہ حالات نارمل ہو گئے ہیں اب وہاں پہ کوئی دھر پھر کیسے دعویٰ کرتی ہے کہ جمعہ کشمیر میں حالات نارمل ہیں اگر نارمل ہیں تو پھر یہ پی ایم پیکج کے ترور لگے تھے وہ کشمیر میں سیٹل کیوں نہیں کر پاتے ہیں ان کو میں وہی کہہ رہا ہوں جب آپ اپنے بچوں کو کیسے بھیجیں گے جہاں سیلیکٹیو کلنگے ہو رہی ہو بی جے پی دوگلی پارٹی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے وہ کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے تو یہی پر اسی لیے ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں تاکہ جمعہ کے لوگ جاگ جائیں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کو انصاف دلا پائیں گے شکریہ آنے والے وقت میں جس طرح سے باج باج یہ بھی دعویٰ کرتی ہے پچاس سے پار ہوں گے پانچ نہیں پار کر پائیں گے پچاس چھوڑ دو آپ پانچ نہیں پار کر پائیں گے وہ جہاں مائننگ مافیا چل رہا ہو جہاں لکھ کر مافیا چل رہا ہو جہاں بے روزگاری کی دریں پچتر سالوں میں سب سے زیادہ ہوں تو آپ سمجھتے ہیں ان کو کوئی ووٹ دے گا آپ ہمارے بچے مر رہے ہیں اور یہ وہاں پہ ڈوگروں کے ہمزرد بنتے ہیں ڈوگروں کے ٹھیکے دار بنتے ہیں بچے مر رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو تو دھرنے پر درشن پر بیٹھے ہو ڈیلی ویجر بھوکھے ہو گئے ان کی سیلرییاں ریلیز نہیں کر رہے تو آپ ان کو ووٹ دیں گے تو پھر صرف کس کو عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی بنائی کی سرکار کیونکہ ہم نے دیا نا پنجاب میں کر کے دکھا ہے ہماری سرکار آئے گی ہم پہلے جھٹکے میں ڈیلی ویجر پکے کریں گے ہماری سرکار لوگ گجرات میں بھی سامنے نظر آ رہی ہے جھوٹ کی سرکار زیادہ دیر رہی چلے گی سر آپ نہ ہر بار عام آدمی پارٹی دلی موڈل دکھاتے ہیں ہم آپ پنجاب دکھا رہے ہیں نہیں ہم پنجاب دکھا رہے ہیں آنے والے وقت میں سر جمہ کشمیر میں کیا بنائے گا خاص عام آدمی پارٹی کی طرف اگر ہماری سرکار آئے گی رب کرے ہماری سرکار آئے اور ہم آپ کو بجلی پانی فری دیں گے ہسپٹل کی تیزار پکے کیے ڈیلی ویجر وہ کس کے لیے کیے بزرگوں کے لیے نہیں کیے یوواؤں کے لیے کیے یہاں پہ بھی بھی نئی نوکریاں نکال لیں گے یہاں پہ بھی کام کریں گے اور پورے ہندستان میں اس پوری سرزمینے ہند کے اوپر ایک آدمی ہے جو گریبوں کا مسیح ہے جو لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے جو میڈل کلاس کے لیے کام کر رہا ہے لیکن سر دلی میں تو موسیپلٹی کے چناؤں ہو رہے ہیں وہاں تو ہارتے ہارتے نہیں نہیں سر باجبہ آگے جا رہے ہیں کلین سویپ کریں گے وہ گودی میڈیا کہا رہا ہے ہم کلین سویپ کریں گے وہاں پہ چلیں سر بہت کو شکریہ ہم آسف باتشت کرنے کے لیے یہ ترنجید سنگٹونی جی اس طرح سے صاحب طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں جس طرح سے باجبہ اپنی نیتیاں جو غلط استعمال کر دی یواؤں کو بڑھکا رہے ہیں اور جو روزگار نہیں دے رہے ہی ہے آنے والے سامنے میں جو ہے عام آدمی پارٹی جمہ کشمیر میں سرکار بنائے گی اور یواؤں کو جس طرح سے نوکری دے گی اور ڈیویلپمنٹ جمہ کشمیر کو ایک ڈیویلپمنٹ راہ پہ لے جائے گی اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی عام آدمی پارٹی کس طرح سے جمہ کشمیر میں کام کر پائے گی دیکھتے ہیں یہ جگڑا رکسار کھان کے ساتھ دیجئے جز دھنے والد